منسک بڑا ہے دیکھے بھیا کوئی کہا لے کہ جو میں چوریچ قرآن رکھیا ہوئے کروڑ واری میری توبہ قرآن دیکھا ہوئے تو میں تقریر ہی شروع کرنی چاہیے دیا نا کی کرنا چاہیے تھوڑا تقریر روک قرآن چھوکے چمکے چوریچ رکھیں جی نبی تقریر پر کردینے تھے حسین دیکھے علماء دے صرف قرآن رکھ کے پچھ نبی نے فتبہ چھڑے ہے دوترہ سمجھ کے گیا ہے یا قرآن دا سپارہ سمجھ کے چکے ہے میں تیرے کو دلیل لے لگا بہت سے جا امامِ عالی مقام نو چکیا میرے نبی نے ممبر دے لیا دا اپنے سامنے مو کر کے اپنے بیٹے دا فرمایا ایوہ ناس حادا حسین ان فارفو او میرے بچیو او میرے امتیو پہچان لو اے حسین قرآن بنے کے پاس ترجمہ مرے نبی نے کیا ایدہ نانا جنتی اے دی نانی جنتی اے دا اببہ جنتی اے دی امی جنتی اے دا پرہ جنتی اے دی پہن جنتی اے دی اماسیا جنتی اے دے مامے جنتی اے دے نل پیار کرنوالا جنتی اے دے پیار کرنوالے نال پیار کرنوالا جنتی بولو سبحان اللہ امامی علی مقام خیمی دے دروازے دے بیٹھیں قرآن قرآن دی تلاوت بیا گرد ہے یا ایسی انشاء جی والا گلہ کتا ہے والقرآن الحقیم انہاں گاؤ لمن المرسلی جاگ دا جی امامی علی قرآن پہ پڑھ دے نے یک دم آپ دی نظر پئی ایک اوڑ دا سوارے دو بچے مگر اوڑے سوارنے اوڑ پجائیوں دے جا امامی علی مقام دے قریب آیا منزل تنیم اوڑ پٹھایا تو میں بچے اترے چیرے ہاتے نکاہویں آکے قدمائے دکے السلام علیکہ یا ابن رسول اللہ السلام علیکہ یا سیدی و مولائی اے سردار سلام ہوئے نوکراندھا امامی علی مقام نے تھاٹھے کھولے بیکھے جناب زینب دی جوڑیے امام دے پنے میں نے سینے نہ لاؤ کے کیاو اوہ میں ماموہاں اے کی پیان دیو فرمایا اب بے نے کیا سی اپنے میں نہ بنیا جے نہ کر بنیا جے میں کہا تھاک گیا بہت سا کریے پہلی منزل دے دکھے بہا اے اببو نے رکا دیتا ہے انہوں پر لو سرکار نے پڑیا لکھیا ہے اے زہرہ دے لاؤل سمانہ لگا میں سنیا ہے تُس ہی مدینہ دے مکہ چھڑ گئے کوفے ورنوانہ ہو گئے ہو کوفی لوگ وفادار نہیں اے بے وفا نہیں میں اپنی جوڑی پیج رہاں میرے مولا واپس آجو اگر واپس نہیں آؤں دے تے پھر چندل میں اسے منزل دے رکیا رہا جے میں بھی ماراں میں بھی ٹوریا ہوں جناب زینب دا شہر سمجھا رہی مجھے گھلنا دے اس جوڑی دے اب بیدا نہ آئے عضرت عبداللہ ابن جعفر تیار رضی اللہ تعالیٰ نو آپ تھوڑی دیر تو بعد آئے یا یا بن سعید نول ایک رکاہ کول امام دی خدمت پیش کیتا ہے میرے مولا نے پوچھا یہ کی آپ نے کہاو اے میں تروا سے پائی جان گورنر کو نو رکا امان نامے دا لکھا کے لیا آؤ واپس مڑ جو گورنمنٹ کہیں دی کچھ نہیں میرے مولا نے رکا پھاڑ کے ہواے چڑھا کے کیاو میں گورنر دے امان نامے ویکھا یا نانے دا فرمان ویکھا سمجھا رہے ہیں میرے نانے نے میں نو خوابت کیاو بیٹاو ازلی بہدے ویال میں زورج کیتی ہوئے بہدے وفا کرندہ وقت آگیا بچیاں کربلا جا دین نو شکستی بھیوں دیئے نو تھاملانے میرا لال میں نو کسی امان نامے دیلوڑ بس پہلی دو تین منزلہ چھوٹ چھوٹیاں نے پھر پھر تری جیت جاؤ کے پکولی چھوٹی پھر پھر پتہ نہیں راتو چل دی جائے گی سوڑی چھو پاچی جانگے پھر میں بھی مکرن نگل جاؤں آئی امامی آلی مقام چل لینے جاد رکھی پہلی منزل سنیم تے کی ہویا آپ دے پنی میں آکے نار لے دیں جا امامی آلی مقام نے فرمایا میں نو آل نہیں جاؤں میں واپس چلے ہوں انہا مسکرہ کے کیوں پھر میں نو نو لے جو آپ نے کیوں میرے بیر تیری اکھان دی بینائی کمزور نالے بیماریں بیماروں تے جہاد ساکت ہوں دے تو جاؤں باقی مدینے دے جڑے باقی رہ گئنے خاندان دے فردوں نہ دی دیکھ پال کر اگر پھر مولا میری جوڑی نو لے جو صدقہ سمجھ کے اپنی جاندہ صدقہ سمجھ کے میری جوڑی ہوں سمجھ آرہی میرے مولا ہے تو جلے ہیں دوجی منزل دنائے منزل صفا سواد فے الفتے تین منزلہ چھوٹے 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 ہیں اس منزل صفا تے آوکے میرے مولا بے گئنے قبضہ تلوار تے سیدہ سیرے یگدم بیکھی آئے سامنیوں ایک اوٹھے ہو دے مگر ایک بڑیم آئی ہے کہ اوٹ پہ جاندہ ہوں دے مائی قریب آئی اگے پتر مگر ماں جملہ سمجھے اگر لطف آئی قریب آئے کہ او مائی اگے دیئے بچیا اوٹھ رو میں نبی دی سیاہ بیاں بے میں نبی دی خشبو سوگیے منو اینا خیمیاں چون نبوبتی خشبو دیئے پوچھے کی دیتے ہیں من منو اینا خیمیاں چون نور نبوبتی چمک پی ندروں دی منو اپنے پاک نبی دے جی سمجھے خشبو دیئے جاوے پتو کر گیڑے شین شاد خیمی بیٹے نے اوٹھ ہٹایا تلوار انہیں گالے چھمائل کیتی ہے انٹیل گا تل دا قریب آیا سید اندر خیمی دی قرآن پر پڑتا ہے جوڑی بار کھلو کے تلوارانا پیرا پی دینی ایک دانہ علی اکبر ہے ایک دانہ عباس ہے یہ نائے سننے نہیں دیتے تنہ سمجھے گی پی کون نے ایک ہمشے دیکھو سیر تو لگ کے ناف تک حسن مجتبہ شبیہ رسول ناف تو لگ کے قدمہ تک اپنا عقیدہ لگا بیان کر کے میرا عقیدہ کیے شبیہ مصطفیہ حسین جملہ جیسے سمجھے ہوتے داد دیں گا سیر تو ناف تک حسن رسول دی شکل ناف تو لگ کے پیرا تک حسین شبیہ ہاتھ ناف تو اٹھے ہوں دینے پیر ناف تو تھلے ہوں فکرہ مشکلی علماء سمجھیں گے جے حتان آل کسے نوں لکھ کے بادشی دے کے سلح کر لے سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ تے سمجھی حسن نے نہیں کی تھی رسول نے کی تھی ہے تے جے پیران آل حسین چل کے کربلا آوے تے سمجھی یزیدہ حسین نہیں آیا رسول آیا نہیں پتا تو کی سمجھے گا تو میں کی پڑھ رہے ہوں نہیں 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 آج سر تو ناف تک حسن شبیح ناف تو پیران تک حسین شبیح تولو اس شہزاد علی اکبر نو جڑا سر تو پیران تک پورے دا پورا شبیح مصطفیح اے اٹھارہ سال دا سید پورا شبیح اگر میں اکبر دے جملے پڑھنے شورا کر دے ہوں تے ایدت ہی وقت بڑا لگ جائے گا لیکن ٹائم نہیں میں تھوڑا جا اگے جائے گا سنو گوھر دے نال اے قریب آیا تو نا نوا کہ کہن لگا منو دس سے آجے خیمے کڑے شہن شاہ دن ایدہ نائے فراز دک فراز دک اے شاعر سی لوکان دے کسیدے لکھ دا سی مشہور بڑا سی ابباس نے پہچان لیا فراز دک حسین دا خیم ہے انہیں بوسہ لیا خیم دا دوڑ کے جا کے اما حسین و منی و انا من الحسین شہن شاہ بادشاہ حسین دا خیم ہے انہیں کہوے میں یہ اکھاں نہیں بنائی کمزور ہے خاج لیٹ اندہ پر پر میری باں پھاڑ ایک واری میرے آتھے حسین دے ہم پیران تے لا اے اپنی مانوں نہ لے کے آیا خیمائے حسینی ہے کہ ماں پترہ سلام کی تے میرے مولا نے فرمایا فراز دکی تھو آرے ہیں انہیں کیا مولا کوفیوں آرے ہیں آپ نے کیا سناو کوفیدہ کی آلے اے بول کے کہنے لگا قلوبوں کھم ماں کا وسیوب ہو ہم علیہی کا نازہ رادلال کوفید جائیں انا دے دل تیرے نال نے تلوارا یزید نال نے بات سمجھا رہے ہیں ایک گلکیں بھی دے رہے ہیں فرمایا فراز دک میں ڈھرا رہے ہیں انہیں کہ مولا کتوں میں ایک ہے فرمایا میرے نانے دا حکمیں پورا جہان بھی بدل جائے تھے میں جانا اے اپنے کی دل ایک جملہ ہے فراز دک کنی کو کمائی کر رہی ہیں کسی دے لے کے انہیں کہ مولا جدو کسی دے بابا ٹوری لکھے جانا ایک سال ایک ہزار دینار کمائی نا فرمایا ابباس خیم میری چو چالی ہزار دینار لیا کہ انہوں دے دے نہیں نہیں فکر آگیا جہا تیری سمجھ آجے او دی چوری جہا چالی ہزار پایا نا ابباس انجوے کے کنی دے مولا چالی کیوں فرمایا جہاں چالی یہاں سالہ تو زیادہ زندہ رہنا ہدا نا تمہا اور دے دے آج 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 رہا میں نے انہوں سمجھ نہیں آئی میں نے انہوں نہیں سمجھ تو باتا نہیں کڑا گیا آپ لائی پھر رہا ہے امامیالی مقامے تھو جلے نے پہلی منزل دانا منزل تنیم سمجھانی بولو دو جی منزل دانا لطفال یا منزل آ گیا ہوں یعنی تین دو جی منزل دانا منزل صفا تری جی منزل دانا منزل تری جی منزل دانا منزل سال بی او ایتھے آ کے چشمیں میرے مولا نے ڈیرالوئے کربلہ دے شہنشاہ نے کبزیں صلوہ اور تے رکھے آمت تھا تھوڑی دیر لی اکھ کھلی ہے اکھ لگ گئی ہے جاکھ کھلی ہے ٹھارا سوڑا بیٹا لی اکبر کول کھڑے ہیں میرے مولا دیرین انا اولی اللہ کے وائی انا الہی کے راجعون فوری طورت شلالہ پسٹ ہے بابا ایک کلمہ کیوں پڑے آئے ایک کلمہ اس تر جا کوئی مرجہ تے پڑی گئے فرمایا بیٹا ہمیں خواب بیکھے ہیں کہ کوئی بولن والا بول کے کہیں دے کہ ایک تیزی نال منزلات جا رہے ہیں تو موت تیزی نال انہ ودار ہے علی اکبر کہیں دے بابا آف لسنا اللہ حق کیا سی حاکتیں نہیں فرمایا بیٹا جی حسین حاکتیں نہیں تو پھر انہیں کا بابا پھر پروانی اسی موت تے ڈگ پئیے یا موت ساڑے تے ڈگ پئیے اے او علی اکبر ایک جملہ دے شاندہ بولنے ہی پھر گیا جدو امام نے انہوں روانہ کیتا نون لکھ جزیدی آئینہ تصفف دے مطابق سن انہیں کوڑاؤں نہ دے کوڑے نہ جوڑ کے کیا جاؤ اہا بیش شاہ میں والکوفہ دے وخفافی شاہ ظلمہ دے وآہ یا بالملامہ دے واش واش این بالمہتہ دے آب کوفے دے و بدماشو جنہیں کوئی بات جمال شین شاہ نمکہ رام نوکرہ دے وست ہے آب کوفے دے و بدماشو کردار دے و کلاشو جلدی پھر دی لاشو حول من حتم و بین من برمائے حلتم کدا پانی ڈکیا جے سکتا تاری یہ شبیلی رسول کھڑا فرمایا اگر ایدہ خطبہی میں پڑھا تدے کے اگر میں نجاہ دے ایک فکرہ فاطمی یدم علوی کرم محمدی یشیم اخدی الحمم منعوت اللوکی و ممدوح القلم شنف العرش و زینت الحرم فرمایا جدہ پانی ڈکیا جو کاؤ نے جس کے لہو میں بنتے نبی کا جلال ہے بول جس کے لہو میں بنتے نبی کا جلال ہے جس کا کرم علی کے کرم کی مثال ہے آسینے پہ لوگے عرش علاقی کے زین کا لکھا کلم نے پہلا قصیدہ حسین کا تین منزلہ سوکھیاں بھو گیاں تے چوتھی منزل ہون سندا جائیں تے رجدہ جائیں چوتھی منزل دانا آئے منزل حاجر اے دے تے ایمام پہنچے نے جنہوں ڈیرہ لاؤ لے اے کربلا دے قریب پہ ہوندے نے آپ نے فرمایا بس جی شہنشاہ دو گٹو خطان دے پہنے کوفیاں دے لیکھ لیا گٹو کھولیں فرمایا جڑے سرداراں دے خاتنے بھی چوکاڑی نا دے نام بول تے رکا لے کے نا دے نام کہ میں منزل حاجر تے پہنچ گیا تے ہون اینیا دینا تو بعد میں کوفی آنو والا سرداراں دے نا خات لکھ دے خات لکھیا گیا تے پتہ لگا بسرکار رائے تے چیک پوست آؤں تے نہ کو کوفے جا سکتا ہے نہ کوفیوں آ سکتا ہے ابن زیادے گماشتے رستے چکھڑے کوئی بندہ نہ لنگ سکتا ہے نہ آ سکتا ہے نہ جا سکتا ہے اے گالی جڑے میرے علمت وعدے جڑے میں پڑھا لگا اللہ کرے تو سنن دی ہمت رکھیں تے میں پڑھ سکتا سرکار نے جتا ہوں خات لکھے ہوں خات پیک کی تو اپنے بہتر ساتھیاں ولوے کے زارہ دلال نے کیوں میرے باوفا ساتھیوں کہوں نے توڑے چھو جڑا میرا رکھا لے کے موت دی وادی چھو گزر کے کوفے جائے گا میرے خالے اس قسم دیواز دارو آج نہیں اس لئے پریشان ہو رہے تو میں بند کرتے ہیں میں نو اور ہمدر میں نو اور نہیں ہمدر میں دیکھو جائے کہوں نے جڑا میرا رکھا لے کے موت دی وادی چھو گزر کے جائے گا سارے ہاں تو اخیر تے جڑا بیٹھ ہے او دانا عبداللہ ابن یک تو رے پیوٹھ کے کھڑا یا نارا لائیں اینجات جوڑ کے کہیں دیں سہرہ دے لال موت دی پرواہ نہیں جنتی زمانت تو دے موت دی وادی ویچوں گزرنا میرا کم میں مولا جنتی زمانت تو سیدھے ہو امین تیرے لی نمی چیز شروع پی تھی میں نے پتا سی بھی تُو کم 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 ایک ہزار خطاب میرا سنے ہیں جنتی زمانت تو سیدھے ہو موت دی وادی ویچوں گزرنا میرا کم میں زہرہ دے لال نے کیا ہو اے حسین ادھار کرنوالے بندے دانانی تال نیڑے آو جانت اللہ قریب آیا آپ نے کیا انزوری لساما او درا آسمانا لوے خلے آو تیرا محالی آو حورا شارے کردیانی پھڑ رکا چل بولو ان پڑھ وہ کیسا اے سماں ہوگا ہاتھ کھڑے کر کے ان پیر فیداشا والی میری سورنینا وہاں دے پڑھ وہ کیسا اے سماں ہوگا وہ کیسی گھڑی کھوگی جنہوں سارا دلانل پیارے پڑھو وہ کیسا سماں ہو آو کیسی اے گھڑی کھوگی جب پہلی نظر ان کے چہرے پہ انہیں اپنیاں نظرہ دینا سوکی تاہرہ دلانل دے چہرے دا رکا لے کے کاش میرا گلاندہ ہو جیا انہیں چمیاں کے اندہ تینو چم جم اکھیاں تے لاما تینو چم جم اکھیاں تے لاما او سا جگڑے جامانی چیتھیے سا جنا دیے ذرا رال کے پڑھو حسین دا رکا مرید لے کے پیاندہ تینو چم جم اکھیاں اگو میں نہیں ہوں تا بات آ رہے آپ نے ہونتے پڑھو تینو چم جم اکھیاں تے لاما سا جگڑے جامانی چیتھیے سا جنا دیے تینو لگنے نا تتیاں ہاں او تینو لگنے نا تتیاں ہاں میں ہماری ہماری جانی چیتھیے سا جنا دیے انہیں رکا لے کہ میرے مولادہ سینے نہ لائے امام علوے کھیاں گئے دا لائے آقاں حوالے رفد تے ملے چار دن آدھے اس دن روز ہشردہ گو سی تے جس دن فیرمی ایک این تو بات کہ عبداللہ ابنے جگتور چلے آئے کوئی اوٹ پہ جائی جانتا ہے کو فیال عواض ای ایاتو الملائکاتی اکھلو مسلح سما باتی او فریسیو باریاں اسمان نادیاں کھولیو وے کھو میرے حسین نال نوکر پیار کرنوالا کیویں موت دیوا دیئے چندل میں کوڑا پہ جائے اگے پہلی چیک پوست آئی اے حسین بن نمیر مولاؤن اے اوے جنے حسین نو تیر مارے آس یہ تھکیا نا تے میں واوا سارا دیر پر دا رہا ہوں اے دا نہیں مینو پتا پیاندہ پی پاتل جاتے ہیں اے دا مطلب بھی پاڑے جاٹے نا آنیا جا کیتی جاندہ اے دا مینو سمجھ نہیں اے دا باس کر کے پاتل جا اے دا مطلب بھی پاڑے سنگو اور دینا جا پہلی چیک پوست آئیے اے میرے مولا دا نا کر کوڑا پہ جاندہ جاندہ ہے اگوں حسین بن نمیر نے کیا ہوئے سپائیو اے نو کیرو دا سپائی گئے اے نو کیر کے لے آئے اے دا سکانے عبداللہ ابنی یکتوراں کتوں آئے جے چوٹ بولے تے حسینی نہیں جے بولے چوٹ تے پھر حسینی نہیں نہیں ساتھ بولے تے پھست سنگو اور دینا انہیں پچھا کاؤں نے کہنے لگا عبداللہ ابنی یکتوراں اے کتوں آئے ہیں کہنے دا منزلے حاجر کو آئے ہیں کنے کلیئی ایک منی سبحان اللہ کیا ہے ہاتھ بن کے کہیں دا مولا حسین نے ایک والی پھر بول مولا کیا ہے مولا خدا دی قسمیں بخشی آ جائیں گے ایک والی پیار نہ کر مولا میرے مولا حسین نے کلیئے اے کدھر پیجئے ہی ہاتھ دے کے کلیئے کوف یاول حسین کیا لگاو اے کن حل پیجئے انہیں نہ داست اے نے کیا چولا حسین دا راز ہوئے تے میں دست دیا لگے یمتیان انہیں کیا راز ہوئے میرے مولا دا تے دست دنوں دیا انہیں کیا راز داست انہیں کیا نہیں دستنا سپاہیاں نو کین لگا اے دی تراشی لاؤ رکا کٹو اے کین لگا میں آپی دے نہ رک جاؤ رکا کٹیابار بریگ بریگ پاڑ کے فوق مار کے ہواے چڑا کے کیا لے کتیاں نو پوچھلے آئے ہیں بولیا نہیں آئے ہیں لہا ہون میرے کلوں پوچھلے خدا دی کس میں دیا رسول ونگو ظلفہ لمیہ سان رسی پا کے پیران ہاتھ پچھے بن دیتے تازی ہے جو پہنے شروع ہے آنج مو کر کے مولا جاگ دا رہی تھے کچھ سنانوہ سے بیٹھا مولا ان را دیئے نو کر دے ان را دیئے کننا ہے چوازوں دیئے وہ اتاوے خزیبوے کھول کے تیرے مال جائند دا اور بیو گرنیاں تازیاں نے مار دے مار دے انو کو فیلے گئے ابن زیاد کل حضور اے جی جسور سیندہ انو پتا جی بھی رکا کیڑیاں سرداراں دینا انہوں نے کہا دا سوئے انہوں نے کہا کتے ہیں جی میں دسنا ہوں دا دے انو نہ دا سیندہ گال لگی بن جی میں دسنا ہوں دا اپنے مولا دا رہا انو دسنا انہیں کہا منو دس اے تیری جوانیت ترس بیان دے اے جلاد تنگی تروار لے کے کھڑے تیری گردن اڑا دیانگا انہیں کہا نی دسنا انہیں کہا ابن زیاد بول کے کہنے لگا شاہ جی بھی امتیان دے ابن زیاد کہنے لگا گال سنجے دسنا نہیں اے کمو اور سوکھائیو کر لے اپنی جوانیت ترس کر لے تیرا باپ یکتر میرا یار سی تے نمارن تے دل نہیں کر دا دوجہ کا میں میں ممبر لانا کوفے دے لوگ کٹھے کرنا ممبر تے چڑھ کے علی تے علی دی اولاد تے لانت کر انہیں کہے سوکھا کام ہے کبرائی نا انہیں کیا پی اے کام جی رہے سوکھا اے کام انہیں دنڈو را پیٹرزہ بھی کٹھے ہو جو ایک حسینی علی تے علی دی اولاد تے لانت لگیا گا آیا خائے وہ سمہ بے ممبر لگیا کوفے دے کٹھے ہو گئے کیا لگا جڑے ستے نی جگال جڑے جاگ دے نی اونا نو ٹوڑ لے جڑے ٹڑے نی پجا ہو لے اے نا نو لیا میں جو میں تو آنے او میں کرنا ہوا چاہے ممبر دے آیا کائنا تے کوفے دے کوفی بیٹھے نے اے کہن لگا ہم دو سرا اس پرور دیگار نو جڑا کائنا تا خالے کے پھر درود ہو دے دے جڑا حسن کائنا تے پھر عزمتہ علی تے علی دی اولادیاں پھر لانتہ یزیدے یزیدے ٹولے دے مردابات مردابات بابا میں عربیہ کرنا ہوں نے کیا ہم دو سنا اس پرور دیگار نو جڑا الحمدللہ کے رب العالمین پھر درود ہو دے دے جڑا بمار سلنا کا اللہ رحمت اللہ علمین پھر عزمتہ او نادیاں جڑے اننا ما یرید اللہ کو لے جو ذہبا انکمو ویجسا آخل البیتی ویطاہیر گھن تطہیرہ پھر اللہ لانت اللہ کے علالقادبین پھر یزیدے یزیدی ٹولے تے لانت ابن زیادت بھی لانت اے دہواریاں تھے بھی انہوں نے کہا سردار ایک ہی ہویا بولے آنی دو سردار ایک ہی ہویا وہ صدیہ کرے کاملی سے دے اپنے آپ دے لانت بہا لیے انہیں کہا جلدی کرو ان علیوں میرے کھلا ہاتھ پر بن لے بولے تنکی میں ماریے انہیں کہا میں حسیمی مشن پورا کر لیے ایجی میں مرضیہ مارو جلدی کارے جھ میں مرضیہ کر جلدی کارے میں اپنا مشن پورا کر لیے یوں میرے جنتی ساتھی واجہ بہ مار دینے جلدی کار جلادوں نے کہنے لگے انہیں تریجی منزل تے لے جاؤ ہاتھ پر بن کے اتو تک کامار اتو اے حسین نینی حسین دے ساتھیاں دے جوابی ہے ذرا سوچی کار جا کے نا آپ بٹن کھول کے سوچی حسین دے ساتھیاں دا بولا سیدہ مولا حسین دے ساتھیاں دا جواب ہے انہیں کیا ہے گل سن کی میں مرنائی انہیں کیا ہے انجمار جملہ سن انجمار جو میں قیامت والے دن میرے ہتھوں تو مرنا پسند کریں گا دا سوئے کی میں مرنائی عبداللہ ابن یک دور کہنے لگے وہ منوین جمار جو میں قیامت والے دن میرے ہتھوں تو مرنا پسند کریں گا کہنے لگے انتری جی منزل تے لے جاؤ اے اتو تک کامار کے تھلے سٹو جلاد کھچ دایا والا تو اتے لے گیا کہنے لگا ایک منڈ روک جاؤ اے پھر تک کاماری حاجر والمو کر کے کہنے لگا سلام یا حسین بولے سلام یا حسین گر کے بولو مانی سلام یا حسین حسین تیری عزبت نو سلام تیری رفت نو سلام تیری بادشاہ نو سلام تیرے سبر نو سلام بولو سبان اللہ تک کاماریا ہڈیاں چور چور ہو گئی اپنی منزل تے پہنچ گیا اے دانائے منزل حاجر تیجے تھکے نہیں تھگلی پڑا جیجے تھکے نہیں پر آتھ کھڑے 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 آج بس کر یہ واہ واہ دیر دے بیٹھے ہو تیجے ٹائم رات دا ایک کو آجے گیا آؤ اے میں سناگلی منزل دانا منزل زرودی زرود میرے مولا اس منزل تے پہنچینے ضرود تے ایک سوابی رسول میں کربلا لے آ رہے ہوں سین ایک سوابی رسول رضی اللہ تعالیٰ عنہ ادھا نائے زہیر بن کین میں نا بولیا یاد کرو حضرت زہیر بن کین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ادھا کم کیے پہ یہ حاج کر کے امام تھے دو دن پہلے نکلے آئے سے اے تیز اوٹھنی تھے اپنے ساتھ یہاں نال لے کے پیچھو رہے آئے اے دردہ یا نال بھی نہیں خیمے لاندہ جیتے امام خیمے لاندے اے قلعہ دور لا بیندہ ہے پہ اے نہ دے سجن بھی نہیں دشمن ہوئی نہیں دور خیمے لاندہ ہے پھر جیتے امام ٹردے نے دے بھی پیچھے سمجھا رہی گا جو ایک منزل آئی منزل ضرور میرے مولا نے خیمے لائے نہیں اے دے ایک قلعہ دے خیمے لگے زہیر بن کین اے مولا دے میمنا دا سردار سی اے ان میمنا نہیں سمجھے ساتھا بندے جڑا اگلا حرابل دستا سینا او دا علم اے دے کول سی کر بلا آدم اے اوشین شائز و ایر بن کین اے ان بیوینا نکاہ کی تے انہو ساتھ دے نو اے نہیں تے بیوینا کہیں دا آج میرا دل کر دا بھی مٹھی روٹی نا ہوئے یا مٹھے چول ہون انہیں کہا بسم اللہ کرن جو تو اڑا دل کر دا لکمہ اے نے مٹھی روٹی دا آنج توڑے ہیں اے دی نظر خیمے دے بوئے دے کہی یہ لکمہ آئی در تے آپ آنج ٹھیک ہے اے دی بیوی کیا کی ہوئی انہیں کہا رسول دی شبینیوں ویک ہی خیمے دے بوئے دکھلو تی جو میں پڑھ رہا ہوں انہیں بولو گے تکے چلانگا انہیں کہا ویک خیمے دے دروہ دے تے میں صحابیہ رسول رسول دی شبین ہم شکل پیمبر کھلو تا ہی انہیں لکمہ جو دیکھ گیا آنج پوچھتا ہے سرکار کمیں آئے ہو سرکار لطفیدہ جی کمیں آئے ہو اببا جی بلان دے نہیں آئے ہائے اسرار شاہ جنہوں حسین بلائے تے کاسد پیج کے تے کاسد بھی ہم شکل رسول مولوی مین سنوڑے ہیں ہم شکل مصطفیٰ حضرت علی اکبر کہنے لے گا ابو بلا رہے نہیں سوچی پہ گیا بیوی دا نائم ویلم زورا قبیلے دی لڑکی ہے اے وین دی آنے بھئی پی امام بلا رہے ہیں تے اے سوچی پہ گیا انہیں حولی اولی ناو کڑا سونے دلے اجڑے انہیں پویا سیا کمہر دا انہیں پڑھ رہے ہیں انہوں کے اندیے ویزو ہیر کڑا توں پا تے تلوار منو دے میں پڑھ رہے ہیں تے تیرا سنن دی تے نو ادا نہیں ہوں ویزو ہیر اے منو مابیہ نے سونے دا کڑا پایا سی اے توں پا تے تلوار منو دے زہرہ دا لال بلائے تے توں سوچے سوڑھ رہے ہیں کلنا اکھا فیدائی سوڑ پڑھ کلنا مشکل ہے انہیں کیا سوڑا ہے زہرہ دا لال بلائے ویہا پید ازاز ہے مورے نبوت کھیڑنوال ہے میرے نبی آنچ پھار لیندے حسین تے فرما دے اتا چاڑ اے ایس طرح پہلنا لتا موار کھا دے پھر پندلی آتے پھر ایس طرح سینہ اتا چاڑ جو دائی تے ہوں دے تے حسین اتر چاڑ اتر حسین فرما دے فکرہ جی پچا گئی ہوں میں اتنا زمین پر نہیں چلا جتنا نانے کے جسم پر چلا میں اتنا زمین پر چلا جتنا نانے کے ایک باری بولو لطفہ بے اے حسین اس جسم پر چمورے نبوت بھی دائے گی نا کس ایک جڑا وہ موائلان دا کاروبار کر دے ایک پڑ دے پڑ دے پڑ دا سی اتنے کٹھے ہوں تے کہ بھو ڈی مائی اسرار شاہ جی دم کرانا آگئی تے میں ستا سے ہوں نے کونڈی جتوں کھڑکائی نا تے نکا آیا بار جیسے لائے نا تو کہہ لگی پتر جی در دم تے کریا جی بچے نا انہیں کہ بی بی میرے کلو ایچ ٹو او سن لے میں نو دم نہیں ہوں دا اچھا ٹھہر ذرا وہ اندر آکے نا درمیان کہیں دا بھی یار تینو سدھنڈی مائی بار او جتوں آیا نا تو آکے نا بی بی کی کم ہے پتر پھوکتے مارے گالت سمجھ چاہتے ہیں انہیں کہ بی بی میرے کلو نوکی جا دے ریڈ پوچھ سیم سنگ دے پوچھ مینو ہے دام آؤں دا نہیں وہ اندر آیا تے وڈے نا پائے جان توانو چانو شانو توانو بھی سدھی مائی او بار جسے لائے نا اکی اے مائی بڑی تیزی پتر کم کمال ہوگی دو ٹور گرن تو آیا درہ پھوکتے مارے وہ نے کہا بی بی میرے کلو کرایا